اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیڈیو آج میں ایک نئے ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوں پتھر چٹکی کٹنگ کے ساتھ ہم دو کٹنگز لیں گے اور دونوں کے اوپر اور دونوں کو کسی نئے چیز میں لگائیں گے ایک کے لیے میں یوز کر رہا ہوں اور ایک کو میں لگانے والا ہوں اور اولی بالو مٹی کے اندر بالو مٹی کے اندر کٹنگ کی گروہ تو اچھی ہو سکتی ہے لیکن کیا کٹنگ کے اندر وہ بھی لیو کٹنگ کے اندر کٹنگ اچھے سے گروہ کر پائے گی یا نہیں یہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے مائے کی آج تین طریق ہو چکی ہے اور گرمی کے بھی کافی دن ہیں لیکن میں نے ایسی کٹنگ لی ہے جو کہ گرمی کے دنوں میں بھی سروائیو کرتی ہے اور سردی کے دنوں میں بھی یہ ایک سیکوینن فیملی سے تعلق رکھنے والا بود ہے جس کو پتھر چٹ بھی کہتے ہیں گردے کے اندر پتھری پیدا ہو جائے تو اس پتے کا رس پینے سے یا اس پتے کو کھانے سے کہتے ہیں پتھری بھی ریموو ہو جاتی ہے تو یہ کھاڑی پلانٹ بھی ہے سردی گرمی گروہ کرتا رہے گا اس لیے اس کی کٹنگ کبھی بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ایک کو میں لگاتا ہوں لیو کمپوسٹ کے اندر قریب میں نے اس کو دو یا دھائی انچ مٹی کے اندر دبا دیا ہے اور ایک کو لگاتا ہوں میں اولنی مٹی کے اندر پتھر چٹ اتنا ایزی ٹو گروہ پودا ہے کہ یہ اپنے پتے سے بھی اپنی گروہت کو شروع کر سکتا ہے اگر میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں تو اس کی گروہت شروع ہو سکتی ہے روٹنگ شروع ہو جائے گی یا پھر کیونکہ جتنے بھی اس کے کنارے دیکھ رہے ہیں ہر کنارے کے بیچ ہر کنارے کے اندر ایک سیڈ ہوتا ہے یہی سے وہ اپنی گروہت کو بڑھا سکتا ہے چاہے تو اس پتے کو توڑ کر آپ لگا سکتے ہیں تو بھی اس کی گروہت شروع ہو جائے گی اس کو ہلکا سا مٹی سے ڈگ دینے سے بھی ہوتی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان دو چیزوں کے اندر کٹنگ لگا کر کیا ریزرڈ ملتا ہے ہمیں پتھر چٹ کے پودے کی یا سیکویلنٹ پودے کی زیادہ ٹال کٹنگ لمبی کٹنگ ہم نہیں لگاتے اگر زیادہ لمبی کٹنگ ہم لگائیں گے تو اس کی گروہت شروع نہیں ہو پائے گی اور وہ ایک سائٹ پر لٹک جائے گا اور دین مر جائے گا لیو کمپوسٹ کافی لائٹ ویٹ ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹ ڈرائے تھی جس وجہ سے پانی کو اس نے اپنے اندر ابھی ہولڈ نہیں کیا کچھ ٹائم کے بعد یہ ہولڈ کر لے گی پانی کو اور یہ اس طرح روک نہیں کرے گا تو چلیے پھر اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں شیڈی ایریا میں اور دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں ان کی روٹنگ شروع ہوتی ہے اور کیا ریزرڈ ملتا ہے ہمیں دونوں میں کیا لیو کمپوسٹ کے اندر کٹنگ کامیاب رہے گی یا پھر گل جائے گی کیونکہ دوسری کمپوسٹ جو ہوتی ہے شگر کین مڈ کی کمپوسٹ ہو ورمی کمپوسٹ ہو ایسی چیزوں کے اندر کٹنگ صحیح سے کامیاب نہیں ہوتی اگر قسمت اچھی ہو تو کبھی کبھی گروڈ شروع ہو جاتی ہے لیکن موسٹلی کٹنگ آپ کی گھل جاتی ہے کمپوسٹ کے اندر اونلی مٹی کے اندر لگائیں کوکو پیٹ کے اندر لگائیں پیٹ موسٹ کے اندر لگائیں تو ریزرڈ ہمیں اچھا مل جاتا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں لیو کمپوسٹ کی اور ساتھ میں مٹی میں چلیے پھر ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد مٹی کو ہر وقت ہم نے نم رکھنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں دینا اور نہ ہی بہت کم پانی دینا صرف اتنا پانی کہ مٹی ہلکی سی نم رہے اور کٹنگ کو وہیں پر موائسٹر ملتا رہے اٹھارہ دن بعد مٹی کے اندر جو کٹنگ لگائی ہاں ہم نے اس کی مٹی جلدی ہی ڈرائے ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سینڈی سوئل ہے بالو مٹی ہے تو گرمی زیادہ بھڑنے کی وجہ سے 21 تاریخ ہو چکی ہے مائے کی تو بہت جلد مٹی خوشک ہو جاتی ہے ہم نے جب کٹنگ لگائی تھی کچھ جنہوں کے بعد ان کے پتے لٹک گئے تھے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پتہ لٹک گیا تھا دونوں پتے لٹکے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ سے یہ سٹیبل ہوئی اور ان کے نئے جو چھوٹے سائز کے پتے تھے وہ اب سٹیبل ہو چکے ہیں ان کی اپشوٹ گروتھ ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دنوں میں ان کی گروتھ صحیح سے شروع ہوگی اور روٹنگ کتنے دنوں میں شروع ہوگی ابھی تو کوئی روٹنگ مجھے نہیں لگتا کہ شروع ہوئی ہوگی اور جو پتوں کی خات کے اندر ہم نے لگایا تھا اس کے اندر مویسٹر دیکھئے بنا ہوا ہے ابھی بھی جیسے ہی تھوڑے سے پتوں کو میں ہٹاؤں گا نیچے سے کافی سارا مویسٹر ہمیں لگے گا لیو مول مطلب پتوں کی خات اوپر سے جلدی ہمیں لگتا ہے جیسے ڈرائے ہوگی لیکن نیچے اس کا مویسٹر بنا رہتا ہے اس کے اندر کٹنگ کی گروتھ مجھے لگتا ہے مٹی والی سے تھوڑی سی اچھی ہے اس کی ابھی نئی گروتھ تو شروع نہیں ہوئی ہے لیکن بہت جل یہ بھی شروع ہو ہی جائے گی ایک پتہ میں نے لیا تھا اور اس کو جس طرح یہ پتہ ہے اس کا میں نے انڈ ایڈیا مٹی کے اندر دبا دیا اب دیکھیں گے کہ اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے یا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی گروتھ بھی شروع ہو گی اور بہت سارے پودے ہم سے بن پائیں گے خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ گروتھ شروع ہو جائے اگر نہ بھی شروع ہو تو کوئی غم نہیں کیونکہ جب ہم ڈسارڈ ہو جاتے ہیں تو ہم سے کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا تو چلیئے تھوڑا سا اس کو اور پانی دے دیتا ہوں تاکہ یہ مٹی خلکی سی نم ہو جائے بہت زیادہ پانی نہیں دے نام نے تو اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں ان کی تھوڑی سی گروتھ اور بھڑتی ہے 29 دن بعد جو ہم نے لیف کمپوسٹ کے اندر پودا لگایا تھا اور ساتھ میں اس کے ایک پتہ بھی میں نے لگا دیا تھا اب اس کی گروتھ بھی شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک نیا پتہ نکر رہا ہے پتھر چٹ کے پتے کے جتنے زیادہ کٹس ہوتے ہیں سمجھ لیجئے اتنے زیادہ ہی بیج ہوتے ہیں ہر کٹ کے اندر ایک بیج ہوتا ہے جو کہ جرمنیٹ بھی ہوگا جیسا کہ ایک پودا تو جرمنیٹ ہو گیا مطلب یہ ہمارا ایک پودا بن رہا ہے اور اس کٹنگ کی ابھی تک گروتھ صحیح تحریکے سے شروع نہیں ہو پائی ہے لیکن سٹیم بالکل ہی گرین ہے اور اب یہ نیا پتہ بھی چھوٹا سا نکر رہا ہے بیسیکلی گرمی بہت زیادہ ہے ٹمپریچر فورٹی فائیو سے بھی اوپر چلا جاتا ہے دن کے ٹائم تو کافی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ سٹیبل ہے شیڈی ایریا میں میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کی گروتھ شروع ہو چکی ہے اور جو اونلی مٹی کے اندر لگا ہوا ہے اس کی گروتھ بھی ہو رہی ہے اس کا ایک پتہ گر گیا یہ دیکھئے اور ایک پتہ یہ بھی جڑی آئے گا پتہ اور نیا پتہ اب گروتھ میں آ رہا ہے بہت جلد یہ بھی پودے کی صورت لے لے گا دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ پتوں کی کھات کے اندر کٹنگ کا اچھا ریزلٹ ملا یا پھر مٹی کے اندر لیکن فیلحال کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں کا سیم ہی ریزلٹ ہے مٹی والی کٹنگ جو ہے اس کے پتے کی گروتھ شروع ہو چکی ہے پودہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے مجھے لیکن جو پتوں کی کھات کے اندر لگایا بھی ہو رہی ہے لیکن یہ سلو ہے اور جو پتوں کی کھات کے اندر ہم نے کٹنگ لگائی ہے اس کی گروتھ مٹی والی گروتھ سے کافی اچھی چل رہی ہے یہ کھاتھ بلکل تھنڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر معاشر بھی بنا رہتا ہے یہ نیچے سے جلدی ڈرائی نہیں ہوتی جس وجہ سے اس کے جو پرانے پتے تھے وہ بھی ابھی تک گرے نہیں ہیں لیکن مٹی کے گملے کے اندر انلی مٹی یوز کی جائے تو گرمی کے دنوں میں وہ جلدی ہی ڈرائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جو دونوں پتے تھے وہ مرجا گئے اور گر گئے یہ والا بھی گرنے کے قریب میں ہیں یہ بھی کچھ دنوں میں گر سکتا ہے پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے سم ٹائم تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہنڈر پرسنڈ ہی مٹی خوشک ہو جاتی تھی ابھی ابھی میں نے اس کو دوبارہ پانی دیا ہے تو مٹی کے اندر بھی اس کی گروتھ ہو سکتی ہے لیکن تھوڑی سی سلو ہے لیکن پتوں کی خات کے اندر کیونکہ مویسٹر بنا رہتا ہے اس وجہ سے اس کی گروتھ اس میں اچھی ہوئی اور کٹنگ کی گروتھ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو پتہ ہم نے لگایا تھا اس کا ایک پودھا یہاں پر بنا تو یہ دیکھیں کٹنگ سے زیادہ گروتھ تو اس کی شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کٹنگ سے گروتھ کریں گے تو گروتھ سلو رہے گی آہستہ آہستہ گروتھ بڑھے گی کیونکہ اس کی روٹنگ شروع ہو نہیں پہلی لیکن جو پتہ ہم نے لگایا ہے وہ ایزا سیڈ ایزا بیج کام کرے گا جس طرح بیج جرمنیٹ ہوتا ہے اسی طرح یہاں سے ایک پتے کا ایریا جرمنیٹ ہوا اور یہاں سے ایک پودھا بنا جو کہ اب کافی بڑا ہو گیا تو پنتالیس دن کا یہ ریزلٹ مان لیجیے آپ کے پاس دس پتے ہیں اس طرح کے آپ نے دس پتے ہی لگائے ہوئے ہیں یا دس کلمیں لگائی ہوئی ہیں پنتالیس دن کے بعد آپ کے پاس کتنے سارے پودھے بن جائیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میرا کام تو ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا موٹیویٹ آپ ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو آپ جانتے ہیں ان دونوں کو میں نے پرمننٹ شیڈی ایریا میں ہی رکھے رکھا ویسے یہ سیکولینٹ پلانٹ ہے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے تو اچھی گروہ چلتی رہے گی اب میں چلتا ہوں خود حافظ گوڈ بائی سی وین ٹاٹا اور اپنے بہت سا خیار رکھے گا